عارف تو بوٹ دے سکتا ہے مجھے سارس تو نہیں دے گا بوٹ مجھے عارف نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ گھائل سارس کو سمیہ پر اٹھایا اس کی جو سیوہ کر سکتے تھے کی اس کا علاج کرایا اور اس کو زندہ بچا لیا پار اس دوران سارس ان کا مطر بن گیا اور ان کے ساتھ ایک مرد تکا بیوہار انہوں نے کیا یہ بات جب میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی اخواروں میں پڑھا اور میری پارٹی کے سنگھن کے لوگوں نے جب بات رکھی تو میری اچھا ہوئی کہ جا کر کے میں عارف اور سارس سے ملوں جا کر کے میں جب وہاں گیا ہوں بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کو پتہ نہیں کہاں سے گھورات آگئی عارف تو بوٹ دے سکتا ہے مجھے سارس تو نہیں دے گا بوٹ مجھے عارف سے دشمن ہی ہو سکتی ہے آپ کی اور میں یہ کہوں کہ عارف سے کیوں دشمن ہی آپ کی وہ تو ایک سال سے سیبہ کر رہا تھا اخر کار جھگڑا تو ہم سے ہے نا سماجوادیوں سے آپ کا میں سارس سے ملنے کیوں چلا گیا میں نے سارس کے ساتھ تصویر اپنی کیوں کھجبا لی اور اگر مخیمنتی جی کی تصویر کسی جانور کے ساتھ کسی کے اپنے پریے کے ساتھ اتنی لوگ پریے نہیں ہوتی ہے تو اس کی تکلیف انہیں کیوں ہیں اس بات کی انہیں پریشانی کیوں ہیں اس بات کی وہ آپ اپنے بھی پریے کو کبھی بسکٹ کھلاتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے وہ دانہ کھلاتے ہیں اور وہ تصویریں ہم نے آپ نے سمیں سمیں پر دیکھی ہیں کہ جو اپنے پریے کو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ چڑیا ہو ہم دانہ و بسکٹ کھلاتے ہیں میں جس گھر میں رہتا ہوں پندارہ میں میرے یہ چھت پر مور ناستہ ہے اور اگر آپ کہو تو میں اس کا ویڈیو اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں جب کبھی بھی مور وہاں آتا ہے مور چھت پر جا کر کے ناستہ ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور کوئی ہوگا اس کو اچھا لگتا ہے اور اس کے لئے میں نے واقعیتہ دانے رکھے ہوئے ہیں اور کیا دانہ رکھنا ہے چنہ رکھا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا مکہ منتری آواز میں سماج وادی سرکار میں ایک مور آ گیا تھا اور میں نے اس سمیں عدیقاریوں سے کہا کہ مور آ تو گیا اب جا نہیں پائے گا میں نے اس کو اتنا اچھا کھانا کھلایا اتنا اچھا دانہ دیا کہ مور وہی مکہ منتری آواز میں رہتا تھا میں نے ایک تصویر سڑک پر ہاتھی چل رہا تھا ایکسپریس بھی اس کی تصویر ٹویٹ کر دی ایس ٹی ایف گئی اس کے محابت کو اٹھا لے آئی جیل بھیج دیا اس کو ٹھیک بات ہے کانون ہے کہ آپ ہاتھی نہیں رہ سکتے ہیں اس کا سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کسی کو نہیں رہ سکتے ہیں اور سمیہ پر سرکار نے لائسنس بھی کانسل کی ہیں اور جن کے پاس اگر ہاتھی تھا تو انہیں باپس سرکار کو کرنا پڑا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جان بچانے والے انسان کیوں آپ دھارہ لگا کر کے ڈڑھانا چاہتے ہو عارف کو آپ ڈڑھانا چاہتے ہو اگر آپ اس طرح کاروائی کریں گے کیونکہ وہ ہم دیکھ کر کے آگئے سارس تو یاد رکھنا آپ بھی اپنے گھر میں کوئی پالتو نہیں رکھ سکتے ہو سمیہ آئے گا سمیہ بدلے گا تو آپ چیزوں کو نہیں پال پاؤ گے کیونکہ اگر کانون سارس کے لیے ہے تو کانون اور جانوروں کے لیے بھی ہے آپ نے کیا کاروائی کی بڑے بڑے شہروں میں جنہوں نے کتوں نے کسی عام آدمی کو کھا لیا سڑکوں پہ جو سانڈ مر رہے ہیں سانڈ جان لے رہے ہیں کیا کاروائی کر رہے ہو آپ درباق کی ہمارا اتفادیس کا بتاو مکھمنتی جی ٹویٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم روبرٹک کا پلانڈ لگائیں گے ہرے مکھمنتی جی آپ سانڈ نہیں پکڑ پا رہے ہو کیا روبرٹک کا پلانڈ لگاؤ گیا